اسلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں خیر خریہ سے ہوں گے خوش رہیں اپنے گھروں میں مسکراتے رہیں آج میرے ایک بھائی نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں سولر سسٹم پر چلنے کی فریج کی تمام ڈیٹیلز ان کو دوں تو جی میں لے کر آگئی ہوں سولر سسٹم پر چلنے والے فریج کی تمام ڈیٹیلز کے وہ پلیٹوں پر کیسے چلتا ہے اور کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ بجلی پر استعمال کریں تو آپ کے بجلی کا خرچ ک اتنا آئے گا یہ تمام ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں دوں گی تو پلیز ویڈیو سکپ نہیں کریے گا پوری ویڈیو دیکھئے گا تاکہ میں جو آپ کو انفرمیشن دے رہی ہوں وہ تمام آپ تک پہنچے تو اس سے پہلے میں آپ کو تمام چیزیں بتاؤں پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو تو آپ ویسے ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ سبسکرائب آپ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہو جاتا ہے اور لائک بھی ضرور کیا کریں تاکہ آپ ہمیں پتا چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو چلے جی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ فل انورٹر سسٹم دیکھیں جی اس پہ انورٹر رکھا ہوا ہے ڈی سی انورٹر سسٹم کا ہائر کا فریج ہے ریڈ اور بلیک کے کنٹراسٹ میں ہے دیکھیں کتنا خوبصورت ریڈ اور بلیک کے کنٹراسٹ میں ہے اوپر سے سمپل نیچے سے بلیک کلر کے پھول بنے ہوئے ہیں اور فل انورٹر سسٹم ہے جی یہ بہت ہی زبردست آج کل اس سمارٹ انہوں نے فریج نکالا ہے فاسٹس کولنگ ریف ریٹر ہے جی بہت زبردست اور اس کا اتنا اچھا سسٹم ہے کہ یہ ایک گھنٹے کے اندر آپ کو برف جمع کے دے سکتا ہے اور اگر بجلی جائے تو کئی گھنٹے تک اس میں کولنگ سسٹم برکرار رہ سکتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ اس کا لاک سسٹم ہے اب انہوں نے لاک سسٹم بھی نیو سٹائل کا کر دیا ہے اور اندر سے میں آپ کو فریج دکھاتی رہوں گی آپ فریج دیکھئے گا کتنی کھلا سپیس ہے اس میں اور کتنی زیادہ سمان رکھنے کی جگہ ہے یہ دیکھیں جی کت کتنا کھلا فریج ہے کتنی زیادہ سپیس ہے شیشہ اس میں بہت ہی مضبوط لگا ہوا ہے یہ لیڈی لائٹ لگی ہوئی ہے جی بہت ہی زبردست اور آپ فریج دیکھیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں جی سولر سسٹم پہ ہی آپ کو کیسے پڑے گا اگر آپ اسے سب سے پہلے تو اگر آپ اسے چلائیں گے بجلی پر تو پانچ سو روپر مہینے اس کا آپ کا خرچ آئے گا پانچ سو سے زیادہ بلکل آپ کو اس کا خرچ نہیں آئے گا اور آپ اس کو سولر پہ بھی چلا سکتے ہیں آپ کو س دو سولر پلیٹ چاہیے 150 وارٹ کی اور 1000 وارٹ کا کنورٹر اس کے ساتھ لگا کے آپ یہ تین چیزیں لگا کے اس فریج کو ایسی جگہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جن علاقوں میں بجلی نہیں ہے اور جن علاقوں میں بجلی ہے جو لوگ بجلی کی بچت کرنا چاہتے ہیں اور سولر پہ اپنا یوز کرنا چاہتے ہیں فریج ان کے لیے یہ فریج بہت ہی بہترین ہے صرف اور صرف سو وارٹ کی بیٹری دو سولر پلیٹ 150 وارٹ کی اور 1000 وارٹ کا کنورٹر لگا کر وہ اس فریج کو یوز کر سکتے ہیں سولر سسٹم پہ اور یہ ان علاقوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے جہاں بجلی کی سہولت موجود نہیں ہے یہ دیکھیں جی فریزر میں بھی LED لائٹس لگی ہوئی ہیں کتنی زیادہ اسپیس ہے اور برف تو یہ اتنی زبردست اور اتنی جلدی جماتا ہے کہ انشاءاللہ جب آپ یوز کریں گے تو حیران ہو جائیں گے اور بہت ہی زبردست اس کے فنکشن ہے میں نے اسے یوز کیا ہے مجھے یہ بہت بہترین لگا ہے استعمال کے لیے اور بہت ہی ب بجلی کی بچت میں بھی بہت ہی بہترین ہے بہت ہی کم اس کا بل آتا ہے بلکل نہ ہونے کے برابر ہے ٹچ سکرین سسٹم ہے جی یہ دیکھیں اس میں تین فنکشنز ہیں پاور کول پاور فریز اور فیوزی تین سیکنڈ کے لیے آپ اس کے بٹن کو پش کریں گے یہ جو بٹن نیچے لگا ہوا ہے تین سیکنڈ کے لیے آپ اس کو پش کریں گے تو آپ کے تمام فنکشنز اوپن ہو جائیں گے جس میں پہلے نمبر پہ پاور کول آئے گا پاور کول اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کا ا اوپر اور نیچے والا دونوں فریز جو ہیں کولنگ پی آ جائیں گے یعنی کہ وہ فریز کی ضرورت نہیں رہے گی پاور کولنگ پی آ جائیں گے اور اگر آپ پاور فریز یوز کریں گے جو میں یوز کر رہی ہوں تو وہ بہت ہی زبردست ہے اس سے آپ کا فریزر بہت ہی زبردست کام کرے گا اور نیچے والا فریز بھی اور اگر آپ فیوزی استعمال کریں گے تو یہ اسلام آباد اور پنڈی والوں کے لیے بہت بہترین ہے کیونکہ جو تھنڈے علاقے ہوتے ہیں یا جو بھی علاقے ہوتے یہ ان کے حساب سے اپنا نارمل ٹیمپریچر اب خود ہی یہ فریز جو ہے لے لیتا ہے اگر آپ فیوزی پہ رکھیں گے اور یہ جی ہے ٹیمپریچر سیٹنگ ون سے لے کر سیون تک ہے اور ویسے بھی یہ اپنے حساب سے فریز خود ہی اگر آپ فیوزی پہ رکھیں گے تو سیٹنگ کرتا رہتا ہے بہت ہی زبردست فریز ہے بہت ہی بہت ہی بہترین ہے ہائر نے بہت ہی زبردست انولٹر جی ہے اب دیا ہے ہم لوگوں کے لیے اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز مج یہ ضرور بتائے گا میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اللہ حافظ